اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکرات رہیں ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائٹ ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی ایک قتل کے سروداد جس کا نام ہے چراخ خانہ تو چلیں شروع کرتے ہیں پوسٹ موٹم کی ریپورٹ کے مطابق چودری نیاز علی کی موت آٹھ اکتوبر کی رات دس اور گیارہ بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اس کی موت کا سبب وہ تیز دھار آلہ آلہ قتل تھا جس سے اس کی شہرک کاٹی گئی تھی مقتول کے میدے میں شراب کی اچھی خاصی مقدار پائی گئی تھی میڈیکل ایگزامنر کے مطابق جب چودری کی موت واقع ہوئی اس وقت وہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ وہ قاتل کے خلاف کوئی قابل ذکر مضامت نہ کر سکا تھا مقتول چودری نیاز علی کی تدفین کے بعد میں نے اپنی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا اور مقتول کی حویلی میں پہنچ گیا اس روز وہاں چودری ریاز علی ماہ ایل و آیال بھی موجود تھا شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں وقوے کے روز چودری ریاز علی حویلی میں موجود نہیں تھا وہ گزشتا چار روز سے بیوی بچوں کے ساتھ سرگودہ گیا ہوا تھا اور ایک روز پہلے ہی واپس لوٹا تھا یعنی اپنے بڑے بھائی کے قتل کے ایک روز بعد مورخان نو اکتوبر کی شام کو میں نے پوچھ تاج کا سلسلہ مقتول کی پہلی بیوی جمیلہ سے شروع کیا ہمیں کلائدہ کمرے میں آ کر بیٹھے تو میں نے کہا جمیلہ بیگم کوئی سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑے چودری صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں لیکن اپنے فرائز سے بھی مجبور ہوں اس لیے تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے اس نے جگر پاش نظر سے مجھے دیکھا اور خاموش رہی میں نے چند لمحات توقف کیا پھر کھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے پوچھا جمیلہ تمہارے اب تک کے رویے سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں چودری صاحب کی موت سے بہت صدمہ پہنچا جبکہ چودری نے زندگی بھر تمہارے ساتھ نائنصافی اور زیادتی ہی کی تھی کیا میں اس تضاد کی وجہ جان سکتا ہوں وہ سوالیا نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ تعمل کرتے ہوئے بولی تھانے دار صاحب چودری صاحب جیسے بھی تھے وہ میرے سر کا سایہ اور میرے بچوں کا سہارا تھے ان کی زیادتیوں اور نائنصافیوں سے قطع نظر وہ ہماری اشد ضرورت تھے اور جناب کسی نہائی تھی ضرورت کے چھن جانے سے متعلقین کو دکھ تو ہوتا ہے چمیلہ کا معصوم اور سیدھا سادھا جواب مدلل اور پرتاثیر تھا وہ حقیقی معنوں میں وفا کی پتلی ایک روایتی مشرقی اور شہر پرست بیوی تھی میں نے پوچھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ وکوے والی رات مقتول نے تمہیں تاقید کی تھی کہ دوسری صبح یعنی نو اکتوبر کو تم اسے ضرور جگہ دو تمہارے بیان کے مطابق چودری چک چونتیس جانے کا ارادہ رکھتا تھا کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ مسکورہ چک کیوں جانا چاہتا تھا جبکہ وہاں اس کا چھوٹا سالہ سجاول اس کے لیے بڑے خطرناک جذبات رکھتا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی نازلی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا نہ اچھا نہ برا میں سمجھا نہیں میں نے سوالیا نظر سے اس کی طرف دیکھا اس نے بتایا دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ ہما وقت چودری صاحب کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اس کے آنے کے بعد تو چودری صاحب مجھے بالکل ہی بھول بیٹھے تھے جانے اس بازاری عورت نے چودری صاحب پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ انہیں اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا میں نے پوچھا تمہارا کیا خیال جمیلہ کیا چودری صاحب کے قتل میں نازلی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے جو چودری صاحب کا دل پھیر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے جمیلہ نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا اسی کی وجہ سے نغمہ کو تلاک ہو گئی تھی چودری صاحب کو جانے اس میں کیا نظر آ گیا تھا وہ نہوست ماری نہ اس حویلی میں قدم رکھتی نہ ہی یہ حویلی اجڑتی جو ہوا اس کا مجھے سخت افسوس ہے جمیلہ میں نے ہمدردانہ لیجے میں کہا میں تمہارے خاون کے قاتل تک فوراں پہنچنا چاہتا ہوں تمہیں سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو کیسی مدد جناب اس نے الجن آمیس لیجے میں پوچھا میں نے کہا تم نے شک صاحب کیا ہے کہ چودری کے قتل میں ناصلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن وہ خود بھی خائب ہے تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے گندگی کا کیڑا گندگی میں ہی خوش رہتا ہے تھانے دار صاحب میرے خیال میں وہ واپس کوٹھے پر چلی گئی ہوگی میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چودری کے قتل میں کسی بھی طور ملاوث نہ ہو اور اس وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو چودری کے قاتل یا قاتلوں نے اسے اخواہ کر لیا ہو میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئیں چمیلہ نے اکتاہا ٹامیس لیجے میں کہا میں اس ناس ماری کے منحوس قدم اس ناس ماری کے منحوس قدم نے اس حویلی کا سکون خارت کر دیا ہے میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا چودری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی تھی جہاں سو دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آل دشمن بھی ہوتا ہے جناب چمیلہ نے جواب دیا لیکن میرے علم میں ان کا ایسا کوئی دشمن نہیں جو ان کی جان لے لیتا سجاول کے بارے میں کیا خیال ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں میں نے کہا نخمہ کی طلاق کے بعد وہ چودری کے بارے میں اپنے جن عزائم کا برملہ اظہار کرتا رہا ہے ان کے پیشے نظر چودری کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اس سے کچھ بائید تو نہیں ہے وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولی لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا چودری صاحب کو کسی گہری سازش کے تحت قتل کیا گیا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایسے دن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ حویلی میں بہت کم لوگ موجود تھے ریاض اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلہ سرگودہ گیا ہوا تھا اکرم ڈیرے پر تھا حویلی میں چودری صاحب اور نازلی تھی یا پھر دوسری حصے میں میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی پکوے کے روز موقع کی کاروائی کے دوران میں میں حویلی کے ملازمین سے بھی پوچھ کچھ کر چکا تھا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی تھی اس رات کسی بھی شخص کو حویلی میں آتے یا جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا ملازمین نے حصب معمول سونے سے پہلے تمام دروازے بساد احتیاط بند کیے تھے البتہ صبح حویلی کا داخلی دروازہ کھلا ہوا ملا تھا میرے استفسار پر ایک ملازم نے بتایا تھا کہ رات کو اس نے داخلی گیٹ کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی تالہ لگانے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی اب جو کوئی بھی حویلی میں داخل ہوا تھا وہ یا تو داخلی گیٹ کو پھلانگ کر اندر کودا تھا یا پھر حویلی کے اکبی عصے سے اندر آیا تھا حویلی کے اس عصے میں چھوٹا سا باخ تھا اور دیوار پانچ فٹ سے زیادہ انچی نہیں تھی جہاں سے بہ آسانی اندر کودا جا سکتا تھا ہاں یہ بات یقینی تھی کہ واپسی کے لیے قاتل نے حویلی کا بیرونی گیٹھی استعمال کیا تھا کیونکہ وہ صبح کھلا ہوا ملا تھا میں نے وکوے کے روز قاتل اور نازلی کا سراخ لگانے کے لیے ایک ماہر ترین کھوجی کی خدمات بھی حاصل کی تھی لیکن بدقسمتی سے وکوے کی رات ہلکی بارش بھی ہوئی تھی اس لیے کھوجی کی کوشش بار آور ثابت نہ ہو سکی وہ قاتل یا قاتلوں کا کھرا نہ نکال سکا نہ ہی نازلی کے قدموں کا کوئی سراخ مل سکا چمیلہ سے جب ایسی کوئی اہم بات معلوم نہ ہو سکی جو تفتیش میں معاون ثابت ہوتی تو میں نے اسے کمرے سے باہر بھیج کر چھوٹے چودری اکرام علی کو اندر بلا لیا اکرام علی کی عمر لگ بگ پچیس سال تھی وہ ایک سیت ماند اور خوش شکل انسان تھا اس نے ہلکی موچیں رکھی ہوئی تھی جو اس کے توانہ اور سرخ و سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دیتی تھی بڑے بھائی کے قتل نے اسے خانسا دل شکستہ اور افسردہ کر رکھا تھا میں نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا اکرام علی کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل جلد اس جلد گرفتار ہو جائے یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب اس نے چونک کر مجھے دیکھا میں بھلا ایسا کیوں نہیں چاہوں گا میں نے کہا اب تک کی تفتیش کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سرہ نہیں آیا جسے تھام کر میں آگے بڑھ سکو تم اس سلسلے میں میری والفاظ دیگر قانون کی کیا مدد کر سکتے ہو وہ کچھ نے سوچنے کے بعد بولا آپ ہی بتائیں میں آپ کی کس قسم کی مدد کر سکتا ہوں دیکھو اکرام علی میں نے اس کے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے کہا تمہاری بڑی بھابی جمیلہ کا خیال ہے کہ تمہارے بھائی کے قتل میں تمہاری چھوٹی بھابی نازلی کسی نہ کسی طور ضرور ملوث ہے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو وہ ایک لمحے کے تذبذب کے بات بولا جناب میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اس لیے میں خامخواہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا سچی بات یہ ہے کہ مجھے نازلی بھابی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی جمیلہ کا کہنا ہے نغمہ کو نازلی کی وجہ سے اطلاق ہوئی تھی اکرام علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا اس میں نازلی سے زیادہ قصور خود نغمہ بھابی کا تھا وہ زدی اور ہٹ درم تھی وہ خود بھی تو اکبال بچوں والی عورت پر ایک دن سوکن بن کر اس حویلی میں آئی تھی وہ نازلی کو جس فیل کے لیے برا کہہ رہی تھی وہ جرف خود اس سے بھی سرزد ہو چکا تھا وہ اگر ذرا بھی سوج بوجھ سے کام لیتی تو آج بھی اس حویلی میں نظر آتی ان کا گھر اجڑنے کا سبب میں نازلی کو نہیں سمجھتا وہ اول آخر نازلی کے حق میں بول رہا تھا میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ نازلی کا تعلق اس بازار سے تھا اور چودری ساہب اسے ڈھائی ہزار روپے میں خرید کر لائے تھے آپ کو بالکل صحیح بتایا گیا میں نے پوچھا میں نے سنا ہے نازلی کے اس حویلی میں آتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور ان لڑائی جھگڑوں کا سبب بھی نخمہ بھابی تھی اکرام علی نے رکھے انداز میں کہا وہ اگر چاہتی تو حویلی کی عزت کو سنبال کا رکھ سکتی تھی جتنا واہ ویلہ انہوں نے نازلی کی آمد پر مچایا تھا اگر اسے آدھا ہنگامہ بھی جمیلہ بھابی نے ان کی آمد پر مچایا ہوتا تو انہیں لگ پتا جاتا بھائی صاحب نے تیسری شادی کر کے کوئی اتنا بڑا قصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ میکے جا کر ہی بیٹھ گئی وہ تو اپنی چھوٹی بہن سلمہ بھابی کا گھر اجارنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی لیکن اللہ نے سلمہ بھابی کو خاصی سمجھ بوجتا کر رکھی ہے اکرام علی تمہارے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم چودری صاحب کی تیسری شادی کے حق میں تھے میں نے مینی خیز انداز میں پوچھا اس میں حق میں نہ ہونے کی کیا بات ہے اس نے چونک کر مجھے دیکھا اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے وگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بھائی صاحب اپنی بیویوں کے حکوب کا پورا خیال رکھتے تھے میں نے کہا تمہاری جمیلہ بھابی کا خیال تم سے مختلف ہے اور نغمہ بھابی کا خیال تو بالکل ہی مختلف تھا اس نے سرسری سے لہجے میں کہا اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام گفتگو کے دوران وہ نازلی اور مقتول چودری کے حق میں بولا تھا اور کسی بھی موقع پر اس نے نغمہ کی حمایت نہیں کی تھی نہ ہی جمیلہ کا ذکر سنجیدگی سے کیا تھا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ چودری اور نازلی کی شادی کو حق وجانب سمجھتا تھا میں نے سوال کیا اکرام علی تم وقوے کی رات دیرے پر کیا کر رہے تھے میری اکثر راتیں دیرے پر گزرتی ہیں جناب اس نے جواب دیا یا رویلی جمع ہو جاتے ہیں اور آمتاش وحرخ کھیلتے ہیں یا ادھر ادھر کی کپے لگاتے ہیں تمہیں کس وقت پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا اس نے بتایا حویلی کے ملازم راجو کو جمیلہ بھائی نے میرے پاس بھیجا تھا میرا خیال ہے اس وقت سورج تلو ہو چکا تھا تم اس روز دیرے پر کتنے بجے گائے تھے رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے جوابا بتایا شاید سات بجے تھے اس رات دیرے پر تمہارے کون کون سے یار بھیلی جمع تھے اس نے نام گنوانے شروع کیے جناب ایک تو عارف جٹ تھا محمد توفیل اور پھر منظور حسین تھا میں نے یہ تینوں نام اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے پوچھا کیا وہ پوری رات تمہارے ساتھ دیرے پر رہے تھے جناب محمد توفیل تو آدھی رات سے کچھ فیلے روانہ ہو گیا تھا اس نے جواب دیا باقی دونوں صبح تک میرے ساتھ ہی رہے تھے میں نے پوچھا کیا یہ تینوں اشخاص چاک بتیسی کے رہنے والے تھے اس نے اثبات میں جواب دیا میں نے پوچھا اکرم علی تمہارے خیال میں چودری نیاز علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے قاتل کو تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے جناب ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو قاتل کو تلاش کرنا میری ہی ذمہ داری ہے لیکن یہاں تو مدعی سست والا معاملہ پیش آ رہا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں نے کہا چودری اکرم علی ہماری تفتیش کی گاڑی شک کا پیٹرول مانگتی ہے تمہاری جمیلہ بھابی نے تو پکا پکا شک نازلی پر ظاہر کیا اس کے خیال میں نازلی چودری نیاز علی کے قتل میں بلا واسطہ یا بل واسطہ ضرور ملاوث ہے مگر تم کہتے ہو میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا وہ جلدی سے بولا یہ کیسے ممکن ہے جناب وہ میرے سوال پر گڑھ بڑھا گیا جز گز ہو کر بولا میرا مطلب تھا نازلی تو خود بھی ہائب ہے ہو سکتا ہے اس پر اس سے بھی کوئی بڑی افتاد آن پڑی ہو پھر نازلی کو چودری صاحب کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا فائدہ و نقصان کا حساب تو مناسب موقع آنے پر ہوئی جائے گا برخدار میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس سے قبل سب سے اہم معاملہ قاتل کی گرفتاری کا ہے اور ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی گئی تمہاری بڑی بھابی نے اگرچہ نازلی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے لیکن میری نظر میں مقتول چودری کا چھوٹا سالہ سجاول بھی خاصا مشکوک ہے میری معلومات کے مطابق وہ چودری نیاز علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی باتیں بڑے زور و شور سے کرتا رہا ہے میں فیلحال انہی دو افراد کو چیک کرنا چاہتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اکرام علی نے استراری انداز میں کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد بھائی صاحب کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے لے جی یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے اکرام علی نے مطمئن انداز میں کہا میں بھائی صاحب کے قاتل کو گرفتار کروانے میں قانون کی مدد نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا اکرام علی کے بعد میں نے اس کے بڑے اور مقتول کے چھوٹے بھائی چودری ریاض علی سے بھی مختصر بات چیت کی وہ وکوے والے روز حویلی میں موجود نہیں تھا ریاض علی چالیس سال کا ایک سمجھدار اور بردبار شخص تھا اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی وہ نازلی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا اتام اس نے کھل کر نازلی کی مخالفت بھی نہیں کی میں نے محسوس کیا چودری ریاض علی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا اس کی بیوی سلمہ نے میرے سوالوں کے جواب میں نازلی کے خوب لدتے لیے اور اسے ہر خرابی کی جڑ قرار دیا یہ اس کا طبعی اور فطری رد عمل تھا نازلی اس کی بڑی بہن نغمہ پر سوکن بند کر آئی تھی اور اسے اطلاق دلوانے کا سبب بھی بنی تھی میں نے باری باری دونوں میہ بیوی سے سجاول کے خطرناک آزائم کے بارے میں بھی دریافت کیا لیکن ان کا خیال تھا کہ سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا اس کی جذباتی دھمکیاں محض وقتی اشتیال کا نتیجہ تھی میں نے حویلی میں موجود جمیلہ کے بچوں خصوصاً فیاض اور نازش سے بھی مختلف سوالات کی ان کے خیالات اپنی ماں سے ملتے جلتے تھے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا میں کچھ تیر کے لیے حویلی سے باہر نکل آیا مجموعی طور پر حویلی کے مکینوں کے جذبات نازلی کے حق میں کچھ اچھے نہیں تھے صرف چودری اکرم علی اپنے دل میں اس کے لیے نیک ہائشات رکھتا تھا بہرحال سجاول اور نازلی میری ہٹ لسٹ پر تھے مجھے مشتری بائی کے کوٹھے کا چکر بھی لگانا تھا اور چک چونتیس بھی جانا تھا میں نے چک چونتیس سے اپنے کام کے آہانس کا فیصلہ کیا اور واپس تھانے آ گیا میں کل صبح ہی اس واردات کی رپورٹ اپنے علاقے کے ایس پی کو بھیجوا چکا تھا اس کاروائی کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا اس کے علاوہ بھی بہت سی دفتری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر آپ کے لیے انتہائی خیر دلچسپ ہوگا دراصل تفتیش کے دوران مختلف مرائی پر ہمیں بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بہت سی باز آفتہ اور بے آفتہ کروائیاں ڈالنا پڑتی ہیں تب کہیں تفتیش کی گاڑی لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی نظر آتی ہے جب سے مجھے سجاول کی دھمکیوں کا علم ہوا تھا میں نے ایک ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو سادہ لباس میں چک چونتیس روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ وکوے کے روز سجاول کی مصروفیات کی تفصیل معلوم کر سکے میں تھانے پہنچا تو مسکورہ اہلکار ایک سنسنی خیص اطلاع کے ساتھ موجود تھا میں نے فوراں اسے اپنے کمرے میں بلا لیا ہاں بھئی فیض محمد میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا خبر لائے ہو تم ملک صاحب بندہ وکوے کی رات چک چونتیس سے غائب تھا کچھ معلوم ہوا وہ کہاں گیا تھا نہیں جناب تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا کانسٹیبل فیض محمد نے انجواب دیا میں نے لوگوں کو زیادہ ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے اور وہ اس چاندین کی اطلاع سجاول کو نہ پہنچا دے یہ تو تم نے اکلمندی کا ثبوت دیا فیض محمد میں نے سرہنے والے انداز میں کہا کیا اس وقت وہ گاؤں میں ہی ہے جناب صبح تک تو تھا اور کوئی خانصفات معلوم ہوئی جی ملک صاحب وہ جلدی سے بولا مجھے پتہ چلائے سجاول وکوے کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھا اور ان کی واپسی دوسری صبح یعنی نو اکتوبر کو ہوئی تھی شاباش تم نے بہت کام کی باتیں معلوم کی ہیں فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے اسی وقت چک چونتیس جانے کا فیصلہ کیا اس وقت دوپہر کے دو بجرے تھے میں نے اے ایسائی وکار حسین کو اپنے پاس بلائیا اور اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا پوری بات سننے کے بعد اس نے مشورہ دیا ملک صاحب میرا خیال ہے ہمیں کل صبح ہی صبح چک چونتیس جانا چاہیے میرے اس تفسار پر اس نے فوری طور پر وہاں نہ جانے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم شام سے پہلے مسکورہ چک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس موسم میں دن خاصا چھوٹا ہوتا ہے اور چھے بجے تک شام ہو جاتی ہے اے ایسائی کی بات خاصی معقول تھی اس لیے میں نے اپنے پروگرام کو دوسرے دن تک ملتوی کر دیا جس وقت ہم چک چونتیس پہنچے دوپیر کے قریباً گیارہ بجے کا وقت تھا اے سائی وقار حسین میرے ہمراہ تھا اس زمانے میں آج کل کی طرح پولیس والوں کو نہ تو تیز رفتار موبائلز مہیاں تھی اور نہ ہی جدید قسم کے اتھیار میسر تھے ہم گھوڑوں تانگوں اور بائی سائیکلوں کی مدد سے سفر کرتے تھے یا پھر ایک سلے سے دوسرے زلے تک لاریوں اور بسوں کا سہارا لیا جاتا تھا ایک گھوڑوں سے دوسرے گھوڑوں تک جانے کے لیے بس اور ٹرین وخیرہ کی سہولت میسر نہیں تھی میں چاہتا تو سجاول کو گرفتار کروا کے تھانے بھی بلوا سکتا تھا لیکن مقتول کی بیوہ جمیلہ اور برادران خورت چودری ریاض علی اور چودری اکرم علی کی جانب سے سجاول پر برائرہ شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا اس لیے میں نے بنفس نفیس وہاں جانے کا سوچا تھا ویسے بھی میں خامخا کی پکڑ دھکڑ کا قائل نہیں تھا چودری خوشی محمد نے اپنی حویلی میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ایک سجی سجائی بیٹھک میں لے جا کر بٹھا دیا ہم دونوں وردی میں تھے لہٰذا ہماری آمد نے سجاول کے بڑے بھائی خوشی محمد کو تشویش میں مبتلا کر دیا میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا میرا نام ملک صفتر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں جناب میں آپ کے نام سے تو واقف ہو مگر ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی ہے خوشی محمد نے شاہستقی سے کہا آپ خیریت سے تو آئے ہیں خیریت نہیں ہے چودری صاحب اے عیسائی وقار حسین نے بات کو آگے بڑھایا ہم ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آئیں کیسا قتل جناب میں نے کہا چند روز قبل چک بتیس میں چودری نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا ہاں ہم نے یہ خبر سنی تھی مجھے بیٹھا کے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا یقیناً حویلی کے اندرونی حصے میں دروازے کی پیچھے چھپ کر کوئی شخص ہماری گفتگو سن رہا تھا پھر دوسری لمحے وہ پوشیدہ شخصیت یک دم سامنے آگئی وہ ایک لہیم شہیم عورت تھی اس کی عمر کا اندازہ میں نے پچاس اور پچپن کے درمیان لگایا اس کا رنگ ساملہ اور قد خاصہ کم تھا لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت عورت تھی جوانی میں یقیناً حاسی دلکش اور پرکشش رہی ہوگی اس نے بیٹھک میں داخل ہوتی خوشی محمد کو مخاطب کیا پتر پولیس ہماری حویلی میں کیا لینے آئیے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ عورت چودری خوشی محمد کی والدہ چودرانی فضیلت بیگم تھی خوشی محمد نے اسے ہماری آمد کے بارے میں بتایا تو وہ چٹخ کر بولی تھانے دار صاحب چودری نیاز علی اور اس کی حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کہا آپ کے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا فضیلت بیگم یہ تعلق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب نخمہ پر اس حویلی کے دروازے بند ہوئے تھے یہ مت بھولیں کہ آپ کی دوسری بیٹی ابھی تک اس حویلی میں موجود ہے میں نے سنجیدہ لیجے میں کہا چودری نیاز علی کی حویلی سے آپ کے خاندان کا تعلق اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے میرے لیے سلمہ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے چودری نے بیزاری سے کہا وہ ہمارے دشمن کی پناہ میں ہے اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی میں اب اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا وہ میری بات مان لیتی تو میرا دل خوش ہو جاتا اممہ کیسی باتیں کرتی ہو خوشی محمد نے نرم الفاظ میں ماں کو سرزنش کی نخمہ کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا سلمہ کیوں اس افتاد کی لپیٹ میں آئے اس نے اگر تمہاری بات نہیں مانی تو اکلمندی کا ثبوت دیا ہے تم تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی طلاق کا توک گلے میں ڈال کر واپس آ جائے اس نامراد نے اکلمندی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ میری ناک کٹوا دیئے چودرانی جلالی لہجے میں بولی اس نے غیر لوگوں کو مجھ پر فوقیت دیئے خوشی محمد نے سمجھانے والے انداز میں ماں سے کہا امہ جنہیں تم غیر کہہ رہی ہو در حقیقت وہی سلمہ کے اپنے ایک عورت کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کا شہر اور اس کے بچے ہی ہوتے سلمہ کا فیصلہ دانشمندی پر مبنی تھا ماں بیٹی کی اس مقتصر نوک جھونک میں مجھے محسوس ہوا کہ چودری خوشی محمد خاصہ سمجھدار گربار اور معاملہ فہم تھا جبکہ اس کے مقابلے میں فضیلت بیگم جذبات کا ایک ایسا گولہ تھا جس میں خود پسندی اور انانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی فضیلت بیگم نے برائر آسک مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھانے دار صاحب کیا آپ صرف چودری نیاز کے قتل کی اطلاع دینے یہاں آئے ہیں یہ بات تو ہمیں اسی دن پتا چل گئی تھی جب پولیس اس کی حویلی میں پہنچی تھی میں نے کھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے کہا چودرانی جی یہاں میری آمد کا مقصد چودری کے قتل کی اطلاع پہنچانا ہرگز نہیں تھا پھر کیا مقصد تھا آپ کا میں نے کہا میں دراصل آپ کی سابزادی نغمہ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ سجاول سے بھی ملاقات ضروری ہے سجاول تو اس سطح حویلی میں نہیں ہے اور نغمہ سے آپ کونسی ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں ناصلی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے مجھے وہ ایک دم بھڑک اٹھی اس رنڈی کا تو آپ نام بھی نہ لیں اما اپنے حواظ کو کنٹرول میں رکھو چودری خوشی محمد نے قدرے تیز آواز میں کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا وہ تنتناتے ہوئے لیجے میں بولی اس کنجر کی اولاد نے میری نغمہ کی زندگی میں زہر گول دیا اور تم کہتے ہو کہ میں اپنے حواظ کو قابو میں رکھوں میں نے مسئل تندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا چودرانی جی آپ میری بات کا الٹا مطلب نہ نکالے میں نازلی کی شان میں یہاں کسیدہ پڑھنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں اس کی وقالت کر رہا ہوں پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پدرے تھنڈی پڑھتے ہوئے بولی میرے کچھ بولنے سے پہلے چودری خوشی محمد اٹھ کڑا ہوا اور بولا ماف کرنا تھانے دا صاحب میں اس تلک گفتگو میں آپ کی خاطر توازو تو بھولی گیا میں ایک منٹ میں انتظام کرواتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے محمد نے اپنا آیت سے کہا آپ ہمارے غریب خانے پر پہلی مرتبہ تشریف لائے میں نے کہا نہ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے تکلف تو آپ کریں جناب وہ محبت آمیس لے جو میں بولا کم از کم تستوری والا دودھ اور خوشک میوہ جاہت تو ضرور چلے گی میں اس کی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا ٹھیک ہے لیکن لمبے چھوڑے چکر میں نہ پڑنا تمہارا یہاں موجود رہنا بھی ضروری ہے میں ابھی ملازم کو ہدایات دے کر آتا ہم خوشی محمد کے جانے کے بعد چودرائن میری جانے متوجہ ہو گئی آپ کیا کہہ رہے تھے تھاندہ صاحب میں نے کہا چودری نیاز علی کی پہلی بیوی جمیلہ نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودری کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے میں چودرانی کی ذہنیت کو سمجھ گیا تھا اور اس کے بےہودہ مود اور تنک نزاجی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا چودرانی نے میری بات سنتی جلدی سے کہا جمیلہ کو تو شک ہوگا لیکن مجھے یقین ہے وہ ٹھوس لہجے میں بولی یقینا یہ نازلی ہی کا کام ہے آپ کی یقین کی کوئی خاص وجہ وہ بولی یہ کٹھے والیاں دولت کی چمک دمک پر جان دیتی ہیں نازلی نے بھی اس بڑے کوکڑ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی وہ دولت کی حاطر قتل تو کیا اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتی ہے آپ کو شاید پتہ نہیں چودرانی جی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا چودری نیاز علی کے قتل کے بعد نازلی بھی غائب ہے مجھے سب پتہ ہے پھر وہ دولت کے لالچ والی بات تو غلط ہوگی وہ ٹھہرے والیجے میں بولی آپ ان قسمیوں کو نہیں جان دے تھاندار صاحب ان کچھل فریب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے آپ دیکھ لینا وہ کسی دن اچانک نمودار ہوگی خود پر ٹوٹنے والی کسی مصنوعی بپتہ کی علمناک اور ہم انگیز داستان سنائے گی اور حویلی کی مالکن بن بیٹھے گی یہ سب کیا سارایاں ہیں چودرانی جی میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا فیل حال تو وہ منظر سے غائب ہے اور چودری نیاز علی کے قتل کا معمہ باقی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی عمل لیتی ہوں آپ سے اجازت جھا رہے ہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان